السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجیے سبق نمبر ایٹھ تھری سکس آج کا لوگوں کو مسجد میں دیکھا گیا مسجد کے باہر کھڑے رہ کر سگریٹ پیئیں گے اور پھر جو ہے سگریٹ فیکی بڑی فیکی اور فوراں مسجد میں آگئے یہ مناسب نہیں ہے حدیث میں منع ہے اب حدیث سنیے سگریٹ خود جو ہے یہ مناسب نہیں ہے سگریٹ کا پینا لیکن سگریٹ پی کر مسجد میں آنا خواتین کو دیکھتے ہیں کہ خواتین بھی جو ہے اپنا کچھ موہ میں ڈالا چگم ڈالا یہ ڈالا نماز کا وقت ہوا موہ بھی صاف نہیں کیا اور فوراں جلل جللی موضوئی کی روزہ در کے نماز کے لئے کھڑے ہو گئے نہیں اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ فرشتیں مہمان ہوتے ہیں ہمارے گھر میں میں سبق دے رہا ہوں فرشتیں موجود ہیں وہ مہمان ہیں میرے تو میں عدد کے ساتھ سبق دوں نماز پڑھوں گا تو فرشتیں مہمان ہیں میرے مسجد میں فرشتیں آتے ہیں وہ مہمان ہوتے ہیں گھر میں دینی حلقے ہوتے ہیں تعلیم کے فرشتے مہمان ہوتے ہیں وہ تو مہمانوں کو تکلیف نہیں ہونے چاہیے اب یہ حدیث سنیے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو شخص اس مضبودار درخت یعنی پیاز یا لحسن سے کھائے وہ ہماری مزدید میں نہ آئے کیونکہ جس چیز سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں تھوڑی سی تشریح سن لیجئے مزدیدوں کی دینی عظمت اور حق تعالی کے ساتھ ان کی خاص نسبت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہر قسم کی بدبو سے ان کی حفاظت کی جائے کیونکہ لحسن اور پیاز میں بھی ایک طرح کی بدبو ہوتی ہے اور بعد اچھا لحسن اور پیاز کا نام تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیلیا ہے کہ اس زمانے میں سگریٹ نہیں تھی اس زمانے میں یہ بڑیاں نہیں تھی یعنی بلحسن اور پیاز خالی کھا کرنا نہ ہر وہ چیز جس سے مو میں بدبو آئے اس سے بچنا چاہیے بس خلاص ایک کلام یہ ہے میں حضور نے اس کا نام لے لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ بیڑی اور سگریٹ اور شراب یہ تو بہت خراب چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں داخل ہو رہی ہے اور بچوں کو بچاؤ آج کل تو اور تیری سگریٹیں پیتی ہیں اور اس میں اپنا وقعار سمجھتی ہیں یہ مناثب نہیں ہے بعض مخصوص علاقوں میں پیدا ہونے والی ان دونوں چیزوں کی بہت ہی تیز اور سخت اور ناغوار ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ان کو کچھا بھی کھاتے تھے اس لیے آپ نے حکم دیا کہ ان کو کھا کر کوئی آدمی مسجد میں نہ آئے اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جس چیز سے سلیم اتبا آدمیوں کو عذیت ہوتی ہے اس سے اللہ کے فرشتوں کو بھی عذیت ہوتی ہے اور مسجدوں میں چونکہ فرشتوں کی آمد و رست بڑی کسرت سے ہوتی ہے اور خاص کر نماز میں وہ بنی آدم کے ساتھ بڑی تعداد میں شریک رہتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ بدبو جیسی کسی بھی چیز سے ان مقدس اور محترم مہمانوں کو تکلیف نہ پہنچے ایک دوسری حدیث میں سراحت کے ساتھ پیاز واللحسن دونوں کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کھا کر کوئے ہماری مسجد میں نہ آیا کرے اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو یہ چیزیں کھانی ہی ہو تو وہ پکا کر ان کی بدبو زائل کر لیا کرے اب سن لیجے ان حدیثوں میں اگرچہ صرف پیاز واللحسن کا ذکر آیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہر بدبودار چیز بلکہ ہر اس چیز کا جس سے صلیب الفطرت انسانوں کو عذیت پہنچے یہی حکم ہے اب تھوڑی سے وزاد سنو عورتیں جو ہوتی ہیں وہ رات کی میکسیمی نماز پڑھ لیتی ہیں مردوں ہوتے ہیں وہ رات کو لنگی پہنی اور وہی لنگی پہن کر شاہب مسجد میں چلے گئے ہیں یہ مسجد کے عدد کے خلاف ہے بلکہ اپنا رات کا کپڑا الگ ہونا چاہیے مسجد کا کپڑا الگ ہونا چاہیے اور لنگی پہن کر مسجد میں آنا یہ بھی زیادہ اچھا نہیں ہے میں مانا تو نہیں کرتا لیکن میں جو لباس پہن کر آپ ہوا جائز میں نہیں بیٹھ سکتے جو لباس پہن کر آپ دفتر نہیں جا سکتے جو لباس پہن کر آپ کسی بڑے مجلس میں نہیں جا سکتے کہ آپ کو وزیر نے بولایا تو آپ کیا لنگی پہن کر اور بنین بن کے جائیں گے آپ کو کسی بڑے مجلس میں بولایا ہے تو کیا وہی فٹی ہوئی لنگی پہن کر جائیں گے اور مسجد کا اندر فٹی ہوئی لنگی پہن کر آتے ہیں یہ عدب کے خلاف ہے ہمیں شاید رکھنا باعدب یہ اوپر جاتا ہے باعدب یہ نیچے آتا ہے اس لیے اب اس پر زیادہ تفصیل کیا بہن کروں چھے مرد تو ہو گئے میرے لیکن یہ کہ یہ بناسب نہیں ہے اب نماز سے پہلے آدمی خوشبو لگا لے دھنکی خوشبو لگائے اپنا ماحول بنائے اس لیے فرشتوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آج جو ہے مختصر پڑھ لو میرے ساتھ اللہم آئینی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہ تعالی ہمارے ان دعاؤں کو قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین